فیفا کا مدہ ساری مشکلات پار کر گیا سولہ سو کلومیٹر پیدل سفر کر کے عبداللہ قطر پہنچ گیا قطر میں ہونے والے فیفا ورڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے فیفا کا دیوانہ سعودی شہری پچپن دن مسلسل پیدل سفر کرنے کے بعد اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ذرائع کے مطابق عبداللہ السلمی کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب سے سولہ سو کلومیٹر سے زیادہ مسافت دے کر کے قطر پہنچا ہے عبداللہ نے کہا کہ سخت موسمی حالات، سہرائی گزرگاہوں اور سفر میں درپیش دیگر مشکلات کے باوجود وہ اپنی اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہے پیدل سفر سے متعلق بات کرتے ہوئے فیفا مدہ کا کہنا تھا کہ اس نے اس سفر کے بارے میں بہت پہلے سے تیاری شروع کر دی تھی جس کا مقصد ورڈ کپ کے میچوں میں شرکت کرنا تھا عبداللہ نے بتایا کہ اس سفر کا ایک اور مقصد پیدل سفر کرنے کی صلاحیت اور اپنی قوت برداشت اور قوت ارادی کو ثابت کرنا تھا اس نے کہا کہ اپنے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اور حفاظتی ذرائع اختیار کیے عبداللہ نے مزید کہا کہ اس کے پاس ایک ٹریکنگ ڈیوائس بھی تھی جو ان کے بھائی اور چند دوستوں کے موبائل فون سے منسلک ہے تاکہ وہ ان کی سفر کی تفصیلات سے آگاہ رہیں